دوستو گرمی کے موسم میں اکثر آپ ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں کیونکہ بینا ٹھنڈے پانی کے آپ کی پیاس نہیں بوچتی اور آپ اپنی پیاس بوجانے کے لیے اکثر فریج یا ٹھنڈے پانی کے مٹکے کا اپیوپ کرتے ہو دوستو بہت سارے لوگ تو صرف مٹکے کا ہی پانی پیتے ہیں کیونکہ ان کو فریج کا پانی پسند نہیں آتا یا ان کو فریج کا پانی سوادیشٹ نہیں لگتا اس لئے وہ اکثر مٹکے کا پانی ہی پیتے ہیں لیکن دوستو اکثر آپ کے مند میں یہ سوال آیا کیا کہ پانی کے مٹکے میں پانی تھنڈا کیسے رہتا ہے اس کے اندر پانی تھنڈا کیوں رہتا ہے اور کیسے رہتا ہے یہ سوال بھی اکثر آپ کے مند میں آیا ہوگا تو چلیئے اسی سوال کے پیچھے کا جواب میں بتا دیتا ہوں کیا کہ مٹکے کے اندر پانی تھنڈا کیوں رہتا ہے دوستو مٹی کے گڑے یعنی مٹکے کی سطب پر باریک باریک چھدر ہوتے ہیں جو کی دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن باریک باریک چھدر یعنی ہول ہوتے ہیں اور ان ہول کے جاریے پانی کا واسپی کرن ہوتا ہے یعنی پانی باہر کی سطب پر آتا ہے اور جس سے اس کے مٹکے کے اندر نمی بنی رہیتی ان چھدروں ہول کے قارن مٹکے کے اندر نمی بنی رہیتی ہے اور پانی کا واسپی کرن ہوتا رہتا ہے اور دوستو اگر مٹکہ ہوا میں رکھا ہو تو اس کا پانی اور بھی زیادہ تھنڈا رہے گا کیونکہ واسپی کرن کی جو کریا ہے وہ ہوا میں تیجی سے ہوتی ہے اور مٹکے میں بنے چھوٹے چھوٹے اور باریک باریک چھدر یعنی ہول کی وجہ سے مٹکے کے اندر ہمیشہ نمی بنی دیتی ہے اور یہ پرکریا لگاتار جاری دیتی ہے جس کے قرار مٹکے کا پانی تھنڈا رہتا ہے گرمی کے موسم میں دوستو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ مٹکے کا پانی تھنڈا کیوں رہتا ہے دوستو آپ بھاگ دوڑ کی اس دنیا میں اکثر فریج کا پانی یوز کرتے ہو لیکن دوستو فریج کا پانی آپ کی صحت کے لیے نقصان دائق ہوتا ہے دوستو ویگیاں نک درشتی سے دیکھا جائے تو جو مٹکے کا پانی ہم پیتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو مٹی کے اندر ایسے بہت سارے پوسک تتو ہوتے ہیں جو کی روگوں سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں دوستو اگر ہم مٹکے کا پانی پیتے ہیں بہت سارے روگوں سے لڑنے کی چھمتہ پردان کرتا ہے مٹی کے بنے مرتنوں میں اگر خادی پتارت کا یوز کرتے ہیں یعنی کھانے والی چوجوں کو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے دوستو آپ مٹکے کا پانی پیتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم اچھا رہتا ہے سنتولیت رہتا ہے اور آپ کے سریر پانی کا پی اچھ مان بھی سنتولیت رہتا ہے اور دوستو جن لوگوں کے سریر میں آئرن کی کمی ہوتی انہیں تو اکثر مٹکے کا پانی پینا چاہیے کیونکہ اکثر مٹکے کا پانی پینے سے آپ کے سریر میں آئرن کی جو کمی ہے وہ کم ہو جاتی دوستو اس کے علاوہ بہت ساری پروبلم یعنی پین ہونا گلے کا درد ہونا بلیٹ پیسر کا برن ایسی بہت ساری چیزوں میں فائدہ ملتا ہے اگر آپ مٹکے کا پانی پیتے ہو تو دوستو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ مٹکے کا پانی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوستو امید ہے آپ کو ایک ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک کمیٹ اور شیئر کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا بہت بہت تنیوات